امیر تیمون منار بناتا تھا جسموں کی چربی نکلواتا تھا اس کے اوپر ڈلواتا تھا آگ لگا جاتا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مومبتی بڑی ہو تو کیا ہوتا ہے زیادہ دیر تک جلتی ہے ایسے یہ نا بھئی چربی تو ساری کیا ہوتی ہے فیٹس ہوتے ہیں جتنا بڑا منار اور جتنی زیادہ چربی اس پر ڈالی ہوتی ہے یعنی جتنے بندے مارے ہوں اتنی دیر تک وہ جلتا رہتا تھا یعنی آج کا روشن الاؤ ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ اس کا ایک خوپنیوں کا منار بعض وقت اٹھائیس پچیس دن تک جلتا رہتا تھا ذرا سوچئے گا کیوں وہ کہتا تھا اس سے وحشت آتی ہے دو میں لوگوں کو ڈراتا ہوں پھر مارتا ہوں میں ڈرک نہیں مارتا میں بہادر کو نہیں مار سکتا میں جو بزدل ہوتا ہے بن جاتا ہے میں اس کو مار دیتا ہوں لیکن ایک شہر ایسا تھا آج اس شہر کے باہر جا کے اس نے پوری فوج کو کہا اس شہر کو میں ایک کٹیشن کے صدقے ماف کر دیتا ہوں ہسٹری میں لکھا ہوں اس پہ بھی اگین جاوید چودری نے کولم لکھا ہے اس جملے پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جملہ لائف چینج کر سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں منی حیبٹس میں کیا ہے ایک جملہ پڑھ لو یار ایک کٹیشن پڑھ لو ایک بات پڑھ لو ایک بات یار ایک بات میں کل نیوی والے میرا انٹرویو لے رہے تھے تو ایک صاحب نے کٹیشن کسی صاحب کی نہ سنے کہ یہ فلانا بندے کا اس نے یہ بات کی میں کہا رک جائیں میں کہا واہ 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 شہواز صاحب میرے ساتھ تھے شہواز صاحب کو جانتے ہو انٹرویو اپلوڈ کیا یار کیا بات کیا دی اچھا وہ آگے باتیں کریں تو میں نہیں سن رہا تھا جملے کی گونج اور اس جملے کا مزہ یار خدا کے لیے جس طرح چیزوں کے ذائقے ہوتے ہیں نہ بات کا بھی ذائقہ ہوتے ہیں جو بندہ اچھی بات کے اچھی سوچ کے ذائقے کو انجوائے نہیں نہ کر سکتا وہ چینج نہیں ہوتا سارجی برف کی ڈلی رکھی چھوڑ دی تھانڈ نہیں محسوس ہوگی برف کی ڈلی رکھی پکڑ دی ہاتھ کو برف بنایا تو پتہ لگا برف کیا ہوتی ہے سارج جس طرح برف کی ڈلی پڑتی ہے تو محسوس ہوتی ہے تو پتہ لگتا کیا ہوتی ہے اس طرح بات رکھی جائے تو محسوس ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے تو وہ کہتا ہے مہیر تمہور کہتا ہے اس شہر کو چھوڑ دو شہر کا نام تھا شہراز کیوں چھوڑ دیں اس نے کہا جی بجائی ہے اس شہر میں ایک ایسا شخص زفن ہے جس کے ایک جملے نے مجھے متاثر کر دیا کیا جملہ تھا اس نے کہا جی وہ شخص کا نام سادی شہرازی ہے اور اس کا جملہ کیا تھا اس نے کہا زندگی میں دو چیزیں کسرت سے بہت سے بناو بہت کماؤ ایک علم بہت سا بناو بہت سیکھو اور دوسرا پیسہ بہت کماؤ اور نیچے وجہ لکھ دی کہ جب کہیں تم علم والوں میں بیٹھو تو وہ تمہیں جاہل نہ سمجھنے نہ پڑے اور جب تم پیسے والوں میں بیٹھو تو وہ کہے یار وڈا پروفیسر آیا علم آیا آپ پہ دے جناب ہے یہ زندگی بدل دی کوئی نہیں سانو سکس سغان چلیا ہے گڑی سزوکی دو گے نہیں گیا دنیا داری کی بات کر لیکن مافی کے ساتھ ہے ایسی ایسے ہے کہ نہیں میں نے بھائی ازما کے دیکھا کہ اگر آپ میں قابلیت ہے تو ویسے ہی آپ کی عزت ہو جاتی ہے نہیں تو دنیا ساری شوشاہ پہ چل رہی ہے دنیا ساری بچے نے میرے پاس آیا کہا دی مجھے فلانی یونسٹری میں ایک سیڈ ہے مجھے رکھوا آ دیں رکھوا دیں میں نے بھی سورس تھا میں نے کہا ڈیسنٹ بچہ لگ رہا تھا ایک مہینے بعد یونسٹری کے جو تھے ریکٹروں کی کال آگئے انہوں نے کہا سار یار میں اس کو نکار رہا ہوں میں کیوں سار یہ جیب بند ہے اس کی اپنی سیلڈی ستر ہزار پہ ہے یہ اپنی کلاس روم کلاس کے بچوں کو ڈیٹ دو لاکھ کا تو مہینے میں کھانا کھلا رہی تھا میں کیوں سار اس کو شوہ مارنے کیا رہے تھے رچ بچہ تھا امیر بچہ تھا وہ بچے بچارے جونس ہیں جن کو ڈیلی کی ایف سی مل رہا ہے کبھی پارٹی مل رہی کبھی کچھ مل رہا ہے وہ پڑھیں گے زیادہ وہ اسی کبارے میں پڑھ جائیں گے دنیا بڑی جلدی اٹریکٹ کس سے ہوتی ہے پیسہ مال چیزیں وہ کہہ رہا ہے سیلک اسٹیم کو دو چیزیں لوگ کرتی کون کہتا ہے امیر تیمگو ایک علم کی کمی اور دوسرا پیسے کی کمی اچھا میں پیسے کے بارے میں جب بھی بولتا ہوں تو کیا بولتا ہوں آپ کو میرے لیکچرز میں سے یاد آ جائے گا تو ہر چیز کے بارے میں میرا اپینین ہے خوشحالی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں خوشحال اوپر والا ہاتھ بنو اوپر والے ہاتھ کب محتاج نہیں ہونا کیونکہ جب تم محتاج ہونا تو ممکن ہے تم کسی کی طرف گئے ہو سوج رہا ہے یا پیسے مانگنے آگئے یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ کہتا ہے دو چیزیں میں نے زندگی میں ٹکا کے حاصل کی اور جس شہر کو وہ اجارتا تھا کلم کرتا تھا سر اس شہر کے عالموں کو چھوڑ دیتا تھا کہتا ہے نہیں علم والے کو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ علم والے کے پاس کچھ ایسا ہے جو نیشن کا ترکہ اور وراست بن جاتا ہے آگے چلتا رہتا ہے علم ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے چلتے 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 چلتے